قرآن دا دوائے خدالی المتقین قرآن خدالی المتقین یعنی متقین کو ہدایت کریں دے دوستو قرآنِ اللہ دل ریب کتاب اے ہے متقین کو ہدایت کرنا راستے ہیں اور علی بادشاہِ امام المتقین اوہ علی بادشاہ متقین لوگنہ امام ہے قرآن خدالی المتقین کو ہدایت کریں دے اور علی امام المتقین متقین لوگنہ امام السلام ناظرین میں زکرفان بسکلائی دوستو میرے یوٹیو چینل لے دے پر مجال سیرفان سب تو پہلے میں تمام دوستان شکریہ داگنا جینے دوستان بھائی ہیں میرے یوٹیو چینل مجال سیرفان کو سبکرائب کیتے اور دعا گوان خالق کے نات مالک کے نات حقا پڑی حفظ و امانت رکھے اور امید کرنا سارے سامین ناظرین خیروفیت نال حسو دوستو میرے اس یوٹیو چینل مجال سیرفان پانچ اوڈتیں مجال سزادہ سلسلہ جاری اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ حق اور سجدہ پیغام جاری اور سارے رسی سامین خالق کے کنات نے اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیر اللہ عرائب اور بیعیب کتاب عطا کی کیے اس کتاب در نام ہے قرآن مجید قرآن مجید دعویٰ ہے کہ خدل المتقین متقین کو قرآن ہدایت کریں دے چونکہ مسلمان ہم اندہ ہر بندہ دعویٰ کر سکتے مومن ہم اندہ ہر شخص دعویٰ کر سکتے مگر متقی ہم اندہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا متقی بڑن واسطے اس دے دلائل ہم اندہ ہوئی ہے کیونکہ ہر بندہ چاہدے کہ میں متقی ہوا ہر بندہ چاہدے میں متقی ہوا مگر متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا اور متقی لوگیں دیا خالق کے قینات نے اپنی کتاب قرآن مجید نشانیاں بیان کی دیا چونکہ قرآن متقی لوگیں کو ہدایت کریں دے اور ہیک امام ہے جیرہ امام المتقین ہے اس امام دا نام ہے علی ابن عبی طالب قرآن متقی لوگیں کو ہدایت کریں دے اور علی متقی لوگیں دا امام ہے سامین سوچر دی بات ہے کہ قرآن متقی لوگیں کو ہدایت کریں دے پہل ہی شرط ہے قرآن مجید کو کھو مر دی چھو مر دی یعنی ہاتھ لا مر دی قرآن دا دعوی اللہ یمسیو علی المتحرون اگر تسا پاک نوے قرآن کو ہاتھ مت لاؤ قرآن کو چھوو مت دوستو کیونکہ قرآن کو کیوں چھوو قرآن دا اعلان ہے کہ قرآن متقین کو ہدایت کریں دے متقین کو ہدایت کریں دے ہون امیر المومنین کو منہ نواز دیں اور قرآن کو منہ نواز دیں قرآن کو ہاتھ لا منہ نواز دیں تحارت دہونا ضروری ہے اور علی بادشاہ کو منہ نواز دیں سامین شجر دپاک ہونا ضروری ہے اے حدال المتقین ہے علی امیر المومنین ہے امام المتقین ہے متقین دا امام ہے اچھا دوستو قرآن کتنا سچا ہے قرآن کتنا تجب ہے دوستو قرآن دا داوہ ہے کہ لار بفی اس کتاب تیں کوئی شک کوئی نہیں شک دی گوجیش بھی کوئی نہیں جیڑا پندہ قرآن دے ہک حرف تیں شک کرسی او ایمان تو خارج ہو سی پوری توجہ میں گزارشتے ہیں جیڑا ہک لفظ ہک حرف قرآن مجید تیں شک کرسی دیرہ ایمان تو خارج دیرہ اسلام تو خارج تے جیڑا امام المتقین تیں شک کرسی ہوئے 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 بہت بہت باریک جی اشارہ سامین ناظرین جیڑا میں تھوڑی نظر کرنا چلا جیڑا قرآن دے کارف تیں کیونکہ قرآن دی قیامت تک ذمہ داری خالے کے نات خودنے چاہیے چونکہ باقی جتنے عثمانی کتاب آئی ہیں تورات زبور انجیل آج او حقیقی شکل سامین تارے سارے گلو موجود کوئی نہیں کیونکہ جیڑے بھی انہیں دے منین والے ہیں رسول خدا دے آمن تو بعد چونکہ محمد مصطفیٰ ساری امتان دے پوری کائنات دے نبی بڑھ گئے ہیں آج اگر انہ کو کوئی منیدہ بھی ہے کوئی پردہ بھی ہے محمد مصطفیٰ دے دورش قرآن مجید دہونے بھی تو انہوں دے مزید بات ہے لائک رفید دین دینی جبر کوئنی مگر محمد مصطفیٰ تو بعد وہ کتابہ منسوق ہو گئی ہیں خالے کے کائنات انہوں ساری کتابہ دے سردار کتاب قرآن مجید کو بڑھا دیتے تو ناظرین بہت بڑی اہم بات ہے سامین بہت بڑا اہم نکتہ ہے جرامت واری نظر کرنا چاہنا کیونکہ قرآن دی قیامت تک حفاظت دے ذمہ واری خالق نے اٹھائیے اور اس طرح وارث قرآن دی حفاظت بھی خالق خدا نے خدا پڑھتے چاہئے کیونکہ قرآن جس مقامتیں موجود ہیں تمام انسانے سے موجود یہ ہدایت واسطے آئے اگر ایسی لا ریب اور بے ایب کتاب دے ہوئی سوچیں موجود کی دیوچوی ساں کو پتہ نہ لگے جو حق کیا ہے باطل کیا ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اگر حق اور ساجدہ نکھیلہ قرآن مجید دی موجود دی بھی سارے گل نہ تھی تا دوستو پھر لمحہ فکری آئے بات سارے مقدر اور نصیب دی بات ہے کہ ایسا قرآن مجید جیسی لا ریب کتاب دے ہوئی ہوئی بیئی اسان ہدایت حاصل نہ کر سکے حق دی پہنچان نہ کر سکے دوستو پوچھا گیا رسول خدا تو کہ اللہ رسول حق کیا ہے رسول خدا فرمائے الحق مالی وعلی المالحق علی حق دنا لے اور حق علی دنا لے قرآن خدا للمتاقین ہے علی امام المتاقین ہے تصامین ساکو قرآن دی صیرت تعمل کر سن تساکو وط پہ تلقسی جو علی کیا ہے حسن کیا ہے حسین کیا ہے رسول کیا ہے اگر آل محمد دی صیرت جل سن وط سب پہ تلقسی جو اللہ دی اللہ ریب کتاب کیا ہے چونکہ پوری زندگی اہل بیت نے توحید ہی دسی ہے اور پوری زندگی قرآن نے اہل بیت دے دروازہ ہی دس ہے چونکہ قرآن کو مس کرنا واسطے چھونا واسطے ہیں جسم دا پاک ہونا ضروری ہے اور آل محمد کو انما جرید اللہ علی جزبہ انکو مریس آہل بیت ویتہرکم تطہرہ چونکہ جیڑا بندہ آل محمد دے دروازے کا دور ہے کوئی نہ سوچے کہ میری اپڑی مرضی ہے اختیارات میرا ہے کہ میں آل محمد دور ہاں جی میں منی یا نہیں میں بہت بڑا جوان ہاں میں بہت بڑا بڑے رہا نہیں سامین یہ اللہ دی قدرت دا فیصلہ ہے کہ اللہ فرمین دے میں اہل بیت کا نجس کو دور رکھ چھوڑے جیڑا اہل بیت دے دروازتے نہیں آدھا وہ ہے ری جس کیونکہ انہیں دی طہارت دی گرنٹی جی میں قرآن دی قیامت تک قرآن دی ذمہ داری قرآن دی حفاظت دی گرنٹی خالق دیتی ہے اس طرح اہل بیت دی طہارت دی گرنٹی بھی خالق دیتی ہے کہ کوئی ری جس بھی آل محمد دور اسے چاہے ہو انسانی شکل ری جسے چاہے ہو کہیں صورت جی ری جسے چونکہ جسم تب ہون سارے ہیں جڑے شکل انسانی چن لیکن ہن اہل بیت دور جسم ہونہ ضروری نہیں جسم ہونہ ضروری نہیں چونکہ کچھ دوست شاید میری اس ویڈیو کو گو جھے سیٹ تک میں تشریح کرنا کیونکہ شکل کیا ہے ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام قابدہ تواف پہ کرنے ہیں ایک صحابی نال یوسعہ کا ماشاء اللہ مولو اس طفح تک کافی ساری حاجین دی تعداد ہے کافی ساری حاجین امام فرمایا بہت کامین وہاں کھا مولا میں کتاب امام فرمایا میں دو انگلین درازگرین میں انگلین درمیان دیکھ سامین جڑا اس صحابی نے امام دن انگلین درمیان ڈٹھا تا چاند ہیک شکل انسانی چن باقی دو جھے جانوران دے شکل اختیار کر کے تواف دی حالتی چن مولا یہ کیا ہے سرکار فرمایا جڑے اہل بیت دے محیب ہیں وہ شکل انسانی چن در دشمن اہل بیتن خالق انہ دا حاج قبول نہیں کرے دا تسامین شکل انسانوں نے ضروری نہیں کردار انسانیت اللہ ہونا ضروری ہے تا دعا خالق کے نتحاق ساکو قرآن دی صیرت تے اول محمد دی صیرت تے عمل کرن دے توفیق تا فرما اور قرآن دے حکامت بجالا مرلی مالک انہ خالق تا توفیق تا فرما لی مسلام رحمت اللہ حلو برہ